بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلام علیکم مبید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ ندلہ آپ سب کو ہمیشہ ہنستان مسکراتا ہوا رکھیں خواتین و حضرات آج میں نے ڈسکس کرنا ہے ڈیفرنس بیٹرین نیوروسیز اور سائیک آسیز بہت سارے سٹوڈنٹس نے مجھے مجھ سے کافی کوشن پوچھتے رہتے ہیں سٹوڈنٹس جو نیو کمرز ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں ایک ویڈیو بنا کرتے اپلوڈ کر دی جائے تو بات کرتے ہیں ہم نیوروسیز اور سائیک آسیز میں کیا ڈیفرنس ہے نیوروسیز بیسیکلی جو ہے وہ ایک مائلڈ فنکشنل جو ہے وہ ڈس آرڈر ہے سائیک لوجیکل ڈس آرڈر ہے مائلڈ فنکشنل سائیک لوجیکل ڈس آرڈر سے مراد ہوتا ہے کہ جس میں کوئی اتنی زیادہ جو فنکشننگ ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی اور اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ بھی ڈاؤن ہوتی ہے جبکہ جب ہم بات کرتے ہیں سائیک آسیز کو یہ ایک سویر مینٹل ڈس آرڈر ہے جس میں ریالٹی کانٹیکٹ نہیں رہتا جس میں اور بھی بہت ساری جو کریکٹریسٹک سائنس کی لیکن میں ڈسکس کروں گا لیٹر ہون آگے چلتے چلتے تو سب سے پہلے میں آپ کو سمپل بتا دوں کہ نیوروسیز جو ہوتا ہے وہ ایک مائلڈ فنکشنل سائیک لوجیکل ڈس آرڈر ہے اور سائیک آسیز جو ہے وہ ایک سویر قسم کی مینٹل ڈلنس ہے اچھا دوسرا جو ڈیفرنس ہے اس میں یہ ہے ڈاز ناٹ افیکٹ پرسنیلٹی اب یہ پرسنیلٹی کو افیکٹ نہیں کرتا پرسنیلٹی ایک بڑا انڈیورنگ پیٹرن ہے یہ جلدی تبدیل نہیں ہوتی پرسنیلٹی کا پرسنیلٹی آپ کو بتا ہے کہ سیٹ آف دا بہیوئرز ایمیدہ ٹریڈز تو یہ ایک سیٹ ہوتا ہے بہیوئرز ٹریڈ کا جو بہت زیادہ ایک پختہ ہوتا ہے جو سٹریچ ایبل ایزیلی نہیں ہوتا اب نیوروسیز میں کیا ہوتا ہے بندے کی پرسنیلٹی جو ہے وہ افیکٹ نہیں پڑتا اس کی ایک تھوڑی بہت فنکشننگ بسٹرب ہو جاتی ہے لیکن جو پرسنیلٹی ہے وہ اس پر افیکٹ نہیں پڑتا وہ چینج نہیں ہوتی لیکن جب ہم سائیک آسیز کی بات کرتے ہیں تو سائیک آسیز میں جو پرسنیلٹی ہے وہ اف ہوتی ہے پرسنیلٹی میں اس میں تبدیلی آتی ہے کیونکہ سائکوسیج جو ہے وہ سویر مینٹل ایزنیس ہے اس میں بہیویرز کے بہیویرز تبدیل ہو جاتے ہیں اور ٹریٹس پہ جو ہے وہ افیکٹ پڑتا ہے پرسنیلٹی ٹریٹس پہ تو یا نئی جو ٹریٹس ہیں وہ بن جاتی ہیں یا اب جو پرانی ہیں وہ مینڈمنٹ ہو جاتی ہیں ان میں جس ویسے جو ہے وہ پرسنیلٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے تیسرا جو ڈیفرنس ہے وہ اس میں ہے جناب the contact with reality is partially lost ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو reality contact ہوتا ہے وہ partially lost ہوتا ہے like reality contact کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس سے contact میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اب loss of reality contact basically کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے آپ کو خود ہی پر چل جائے گا reality contact کیا ہوتا ہے اب psychosis کے جو ہوتے لوگ ان میں ہوتا ہے the contact with reality is completely lost مطلب ان میں ریالٹی contact جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ break ہو جاتا ہے اب اس کیسے ہو جاتا ہے جس طرح جب schizophrenic patient بیٹھا ہوتا ہے جو psychosis کا patient بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو hallucination ہو رہے ہوتے ہیں اس کو delusion ہو رہے ہوتے ہیں hallucination سے مراد ہے کہ جناب ان کو کوئی افوازیں سنائی دے رہی ہیں جو ہمیں نہیں دے رہی ہیں مطلب reality میں نہیں ہے لیکن ان کو سنائی دے رہی ہیں تیادا ان کا reality contact ختم ہو گیا یعنی کہ ان سا reality کے مطابق نہیں وہ چل رہا ہے جو چیزیں ریالٹی میں نہیں ہیں وہ ان کو دکھائی دے رہی ہیں ان کو سنائی دے رہی ہیں ان کو محسوس ہو رہی ہیں ان کو feel ہو رہی ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ reality contact جو ہے وہ ان کا ختم ہو جاتا ہے break ہو جاتا ہے لیکن نیروسیز میں ایسا نہیں ہوتا ہے نیروسیز میں hallucination and delusion اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی یعنی کہ reality contact جو ہوتا ہے وہ break نہیں ہوتا نیروسیز میں پھر آگے وہ ہی point آ گیا کہ hallucination and delusion are not present چونکہ reality contact مطلب hallucination and delusion present نہیں ہے that's why reality contact جو ہے وہ break نہیں ہے لیکن جس disorder میں hallucination and delusion present ہوں گے اس کا مطلب وہاں پر reality contact ہے جو وہ lost ہے وہ break ہے اچھا آگے آ جاتا ہے نیروسیز میں low risk of self harm اس میں self harm کا risk جو ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا جو risk ہے وہ بہت کم ہوتا ہے جبکہ ہوتا تو ہے جس طرح depression کے patient ہے ان میں ہوتا ہے لیکن psychosis میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ higher risk of self harm اچھا اس میں پھر نیروسیز میں کون کون سے disorder آ جاتے ہیں جناب obsessive compulsive disorders آ جاتے ہیں somatoform disorders آ جاتے ہیں جن کو illness anxiety disorder آ جاتے ہیں depression آ جاتے ہیں post-traumatic stress disorder آ جاتے ہیں acute stress disorder آ جاتے ہیں anxiety different types آ جاتے ہیں جبکہ psychosis میں جو ہے وہ schizofrenia and delusional disorders ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ types ہوتی ہیں schizofrenia کی بھی یعنی psychosis میں schizofrenia اور delusional disorder اور neurosis میں obsessive compulsive disorder somatoform disorder anxiety different disorders depression آ جاتا ہے post-traumatic stress disorder acute stress disorder آ جاتے ہیں اس طرح کے جو disorders ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں اچھا جی جب ہم بات کرتے ہیں causes کی neurosis کی جو causes ہوتی ہیں وہ mostly biological بھی ہو سکتی ہیں psychosocial بھی ہو سکتی ہیں climate بھی ہو سکتی ہیں اور اس طرح کے لیول کی بات کرتے ہیں ساری ایسے disorder ہیں جو میں صرف psychotherapy وغیرہ counseling وغیرہ سے وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں counseling ویسے بہت ہی نور قسم کے neurosis جو بلکہ میں counseling تو میں کہتا ہوں کہ adjustment کوئی issue آ رہا ہے کوئی job کوئی issue آ رہا ہے کوئی بھی کسی قسم کا یا کوئی مشورہ کرنا تو اس کے لیے counseling ہوتی ہے psychotherapy اگر اس سے کہیں بڑھ کے disorder ہے تو وہ psychotherapy کے لیے حال ہوتا ہے تو neurosis کے لیے psychological treatment بھی کی جاتی ہے ساتھ medicine بھی prescribe کی جا سکتے ہیں جبکہ psychosis کے لیے definitely medicine prescribe کی جاتی ہیں جن میں anti-psychotics ہوتی ہیں اس کے علاوہ psychotherapy ہوتی ہے اور social support وغیرہ ان کے لیے لازمی ہوتی ہے psychotic جو patient ہوتے ہیں ان کے لیے otherwise وہ اپنے آپ کو مہدیا نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو یہ basic differences تھے neurosis اور psychosis میں امید ہے آپ کا جو ہے clear ہو جائے گیا ہوگا میں ایک دفعہ دوبارہ تھوڑا سا revise کر دیتا ہوں کہ یہ neurosis جو ہے وہ mild functional ہوتا ہے کم intensity کا disorder ہوتے ہیں یہ psychosis زیادہ intensity کی mental illness ہوتی ہے neurosis میں personality effect نہیں ہوتی جبکہ psychosis میں personality effect ہوتی ہے neurosis میں reality contact break نہیں ہوتا جبکہ psychosis میں reality contact break ہوتا ہے neurosis میں hallucination and delusion نہیں ہوتے psychosis میں hallucination and delusion pain ہوتے ہیں neurosis میں self-harm کا risk بہت کم ہوتا ہے psychosis میں زیادہ ہوتا ہے self-harm کا risk neurosis میں somatoform illness anxiety جس کو کہا جاتا ہے depression anxiety post-traumatic stress disorder جیسے disorder شامل ہیں جبکہ psychosis میں biological causes ہو سکتی ہیں psychological psychosocial causes ہو سکتی ہیں social cultural causes ہو سکتی ہیں جبکہ psychosis میں genetically environmental causes ہو سکتی ہیں میراسس کی treatment وہ psychotherapy کی جا سکتی ہیں ضرورت پڑے تو medicine بھی prescribe کروائی جاتی ہیں جبکہ psychosis میں medicine definitely prescribe ہوتی ہیں psychotics دی جاتی ہیں psychotherapy ہوتی ہے مریضی اور سوشال سپورد پہل سکتی ہیں شکریہ گروی خیال، احسن خیال، افظرت امیانی لگتا ہے ویشو گلگ انمیانی لگتا ہے خیال، ا ένα پیس هو سکتی ہیں مریضا خیال، حسن